جہن دوستو کیوں سوسائیڈ کرنا ایک سینہ کا حصہ بنتا جا رہا ہے ابھی تک جوان کر رہے تھے بہت ساری پرولم تھیں ڈوٹی کی پرولم تھیں پیسے کی بھی پرولم ہو سکتی ہے چھٹی کی بھی پرولم ہو سکتی ہے لیکن کل ایک عدکاری نے سوسائیڈ کیا ہے یعنی ایک میجر پروندر رامان جہنڈ کے اندر رامان جیسے میں جانتے ہو ٹائنٹ کیمپ ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی ایک ایک 47 سے خود کو ختم کیا بڑی حیران کرنے والی بات ہے بڑی بچتر بات ہے اب اس چیز کو میں کس طریقے سے آپ انہالیسس کروگے کہ ایک پڑا لکھا انسان ہے جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے جس کی صوبیدہوں کی بھرمار ہے فوج میں کوئی کمی نہیں ہے پھر کس بات کی چیز ہے کس بات کا پریسر ہے یعنی کس بات کا تناؤ ہے اس پر آپ کو جانا پڑے گا دوستو سمجھنا پڑے گا پریسر کس پرکار کا پریسر ہے کہ لوگ سہن نہیں کر پا رہے ابھی تک جوان نہیں کر پا رہے اب یہ اوپر لیبل تک بڑھ گیا ہے ہاں پریسر ہے یہ کل کی گھٹنا ہمیں سبق دیتی بہت بڑا پریسر ہے اور جس کو جھیل پانا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے سہنا کے اندر خاص کر خاص کر ایڈمنیسٹریشن کاموں کا پریسر اور برطاو کا پریسر دو مین پریسر ہیں لڑائی کا کوئی پریسر نہیں ہے لڑائی سے کوئی نہیں بھازتا کوئی لڑائی سے پریسان نہیں ہوتا جتنی ٹریننگ کرا لو کوئی پریسر نہیں بلٹ ہوتا ایک پرشنٹ ٹریننگ سے پریسر بلٹ نہیں ہوتا میں بھی فوجی ہوں میں نے دیکھا ہے میں سوبیدار میجر رہتے ہوئے زیادہ پریسر تھا بلکہ سپائی سے زیادہ تو پریسر ہے اور ایسا پریسر ہے میں اس کے بارے میں ایک بیڈیو بناوں گا کہ کس پرکار کا کام ہو رہا ہے اور جو نہیں ہونا چاہیے بس کی بجے سے پریسر بلٹ ہوتا ہے کچھ زیادہ لوگ ہیں میں تو اکانچی ہو گئے ہیں کچھ زیادہ انہیں چاہیے ہوتا ہے کئی طرح کے میڈل چاہیے کئی طرح کی بہا بھائی وہ ساواسی کے چکر میں ایک پریسر ہوتا ہے جس میں وہ چوبیس گھنٹے دماغ سے نہیں نکلتا سینر کے اوپر سے اور وہ سینر پریسر اپنے نیچے اوپر ڈالتا ہے وہ پریسر کا انبلنس ہوتے ہوئے آدمی اس طریقے کے شکار ہو رہے ہیں شملنا ہوگا ہے ایسے پریسر کو اور میجر پربندر شنگ کی آتما کو شانتی ملے آخر میں ان کے کاروں کا پتہ لگا جا سکتا ہے کہ پولیس آخر میں کیا نکل کے آتا ہے دنوا دوستو